چاہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں میں خطہ چھوڑ دوں ایک برائی ترک کر دوں گندی عادت نکل جائے تو ہر اس چیز کو اپنے سے جدہ کر دیں جو اس بری عادت یا گندے کام کی یاد دلاتی ہو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی پھر آپ گندی عادتوں سے اور بری صحبت سے یا برے افعال سے نہیں بچ سکتے ہیں ہماری میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا کہ سمندر میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہو دھوپ میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ مجھے گرمی محسوس نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ پہلے دھوپ کو چھوڑنا ہوگا سائے میں آ جائیں سمندر سے باہر نکل کے اپنے کپڑے سکھانے ہوں گے پھر دیکھئے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے اسی طریقے سے کسی برائی کو چھوڑنا چاہیں تو اس برائی کی طرف مائل کرنے والے اس برائی کو یاد دلانے والے تمام معاملات چھوڑ دیں ہوں گے مثال کے طور پر اگر خدا نا خاصتہ شراب پیتا تھا اب اس نے توبہ کیا ہر ایسے دوست کو چھوڑ دیں جس کو دیکھ کے شراب یاد آ جائے ہر ایسی گلی میں جانا چھوڑ دیں ہر ایسے مارکیٹ میں جانا چھوڑ دیں جہاں پر جا کے آپ کو شراب یاد آ جائے جب عادت راسخ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ بہت برکہ ظاہر ہوگی لیکن افتدائی صورتحال میں کہ جب ابھی نئے نئے ہم نے اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں ہوں اور ہم برائی سے دور ہوئے ہوں اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بعض وقت طبیعت کو کنٹرول کرنا روکنا مشکل ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے انسان بیبس ہو گیا ہے بالکل جسے کسی نے ہاتھ پاؤں بان دیئے اور پھر ہمارے بھائی بھولے پن سے کہتے ہیں کہ مرسا بچنا تو چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کسی نے ہمیں بان دیا بیبس کر دیا باندہ نہیں ہے بیبس نہیں کیا اصل میں آپ اپنی طبیعت اور کیفیت پر غالب آنا ابھی تک نہیں سیکھ پائے ہیں اور یہ سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے طبیعت پر غالب آنا سیکھے اپنی کیفیات پر غالب آنا سیکھے جس نے طبیعت کے تقاضے کو شکست دے دی جس نے کیفیت کو مغلوب کر دیا جس نے نفس و شیطان کے مطالبے کو رد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی وہ بزرگی پاتا ہے اور جو فوراں طبیعت تقاضے کو قبول کر لیتا ہے وہ مارا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتا نہیں ہے آپ اس گناہ کی طرف تو توجہ رکھیں چھوڑنے کی کوشش کریں لیکن ہمارا مشورہ مان لیں آپ ابتداء اس طرح کریں کہ دن میں اپنے نفس کی تین ایسی خواہشات کو رد کریں کہ جو چاہے گناہ نہ ہو جائز ہو اس کو رد کرنے کی عادت بنائیں مثال کے طور پر آپ بیٹھے تھے دل چاہے چاہے پینے چاہیے آپ فوراں کہنے چاہے نہیں پیوں گا آج پیوں گے نہیں چاہے آپ نے رد کر دیا تھنڈا پانی پینے کو دل چاہا نفس نے کہا تھنڈا پانی پلا دے آپ نے کہا آج تو تھنڈا پانی پینے ہی نہیں گرم پیوں گا مٹکے کا پی لوں گا اور بھار نلکے کا پی لوں گا تھنڈا نہیں پیلاؤں گا دو چیزیں ہوگئیں تیسرا دل چاہ رہا ہے لیڑ جاؤں آپ کہیں کہ آج تو تجھے دو گھنٹے میں لٹاؤں گا ہی نہیں یہ تین چیزیں آپ نے ایک دن میں بس تین اس طرح رد کریں آپ جب آپ اس کے عادی بن جائیں ایک ہفتے تک پھر ان میں اضافہ کر دیں چار پانچ چھے آپ ہی دیکھیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کچھ عرصے بعد آپ ہی دیکھیں گے کہ آپ کے اندر گناہ چھوڑنے کی قدرت اور طاقت پیدا ہو گئی ہے حکوت یہ ہے اس میں کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو یہی کہہ لیں نفس کو شکست دینے سے آجز آ جاتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے نفس کی خواہشات کے سامنے اور یہ باپیدر پہ جب ہم نفس کی باتیں مانتے رہتے ہیں تو دل میں ایک کسافت ایک گندگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں بالکل بے بس اور لاچار سا کر دیتی ہے اس گندگی کو ختم کرنے کے لئے نورانیت کی ضرورت ہے ایک روحانی پاور کی قوت کی ضرورت ہے اور وہ آتی ہے صرف مخالفت نفس سے تو اس کی ابتداء آپ یہاں سے کریں گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے وہ بھی ہوگا انشاءاللہ آسان لیکن پہلے آسان کو اختیار کر لیں تاکہ ایسستہ مشکل تک پہنچ جائیں جب آپ اپنی تین نفستانی خواہشات کو روکیں گے جن کا روکنا بخائر آسان ہے تو آپ کو اپنے کامل ہونے کا احساس ہوگا ایک فاتح ہونے کا احساس ہوگا کسی پر غالب آنے کا احساس ہوگا آپ کامیاب اپنے آپ کو معسوس کریں گے کہ میں نے تین خواہشیں رد کر دی یہ دل میں ایک نور پیدا کریں گی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ چاہیں تو پھر چوتھی خواہش بڑے آسانی سے تین خواہشوں میں شاید نفس زور لگائے گا لیکن جب آپ یہ تین خواہشوں کا رد کر دیں گے تو اتنی پاور آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ بہ آسانی دو اور خواہشوں کے برد کر سکتے ہیں ایک ہفتے تک تین کو رد کریں پھر اضافہ کر لیں چھے کر دیں پھر آٹھ کر دیں کچھ عصے آپ ایسا چلتے رہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر نفس متیع اور فرمبردار ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس سے کچھ کہیں گے یہ جواب میں مقابل بازی نہیں کرے گا بہت زید نہیں کرے گا اور فوراں کہنا مان لے گا جب یہ آپ کی جائز خواہشوں کے سلسلے میں آپ اس پر استقامت پذیر ہو جائیں پھر آپ اس کو گناہ سے روک کر دیکھیں انشاءاللہ جتنی پہلے مضاہمت کرتا تھا اور پہلے آپ کو بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا وہ مشکل محسوس نہیں ہوگا بہت آسان ہو جائے گا تو یوں لے کر آپ چلیں کہ جب نفس کو جائز مباہ خواہشوں سے انسان روکتا ہے تو حرام خواہشوں سے روکنا بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور جو اپنے نفس کو اس طرح کی مباہ اور جائز خواہشات سے ہی نہیں روک سکتا تو پھر وہ حرام خواہشات سے کیسے روکے گا اس بنیادی اصول کو سمجھ کر عمل کرنے کے ضرورات ہے خالی سوچے نہیں عمل کر جائیں تین چیزیں روزانہ نوٹ کریں اپنے ڈائری اپنے پاس لے لیں تین چیزوں کے سلسلے میں نفس کا رد کریں اور رد کر کے لکھ لیں مثلا آپ نے چائے چھوڑی نمبر ایک چائے آج میں نے چائے چھوڑی ہے دوسرا میں لیٹا نہیں ہوں کس طرح آپ گھر میں بیٹھے ہیں دل چاہ چھوڑے ہیں بھارہ واضح آ رہی ہیں دوستوں کے وہاں چلتا ہوں آپ نے روک لیا کہ نہیں آج دوستوں سے ملنا ہی نہیں اللہ کی نظہ کے لئے آپ نے لکھ لیا یہ تو اس طرح آپ یہ ریکارڈ اپنا بنائیں تین 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 آپ نے خواہشیں روکی ایک ہفتے کے اندر اگر سات دن ہے تو سات تیا اکیس خواہشیں آپ نے روکی ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اکیس خواہشیں روکنا ہمارے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے نفس کے اشارے پر چل رہے ہوتے ہیں نفس کہتا ہے بیٹھ جاؤ ٹیک لگاؤ چائے پیو بھئی چائے بنا کے لانا تھنڈا پی لو بھئی پانی پیانا تھنڈا لانا براہ ڈال کے میٹھے کھانے گو کچھ میٹھی چیز ہے گھر میں جیسا نفس بولتا ہے فوراں زبان سے نکلتا ہے ہمارے ہم نفس کی خواہشات کو رد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے تو پھر سر چڑھ کے تو بولے گا بولے گا گناہ کیسے چھوڑوا سکتے ہیں تو اس لیے ابتدا کریں مباہ خواہشات کو روکنے سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے اندر بزرگی کے وہ اثرات محسوس کریں گے کہ جو کبھی بزرگوں کا حصہ رہے اور ہم کتابوں کے اندر پڑھتے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی آسان ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بہترین تعلیم دی ہے اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہئے اس کے بعد راوی کہتے ہیں